اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر آج کا ہمارا ڈاپک ہے کون سا سابن بال دونے کے لیے مفید ماند ہے یعنی کون سا سابن ہو جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہ کرے اور آپ اس سے سر دو بھی سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سابن کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈرو ایکسائٹ ن ا 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 ای ا 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 نقصان دے ہے ہم والا سابن اپنے بال دو سکتے ہیں جس کی پی ایچ نارمل ہی ہوتی ہے سکس ٹو سیون سلائٹلی ایسیڈک مور ایسیڈک نہیں سلائٹلی ایسیڈک جس کی پی ایچ فائیو فائیو پنڈ فائیو سکس اور سیون نیوٹرل پی ایچ کے مطابق ہو اس سے ہم اپنے سر کے بال دو سکتے ہیں اور جس کی جو زیادہ علیکلی ہوتا ہے جیسے جس کی کمپوزیشن سے بچر رہے ہیں کہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جس کی پی ایچ چودہ تک ہوتی ہے زیادہ پی ایچ علیہ سابن سے ہم اپنے سر کے بال نہیں دو سکتے وہ ہمارے سر کے بالوں کو ڈیمج کر دیں گے ہمارے بعد فرجائل ہو جائیں گے بریٹل ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اب میں آپ کو نقصانات بتاتا ہوں جن سابن کی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے تھرٹین فورٹین تک ہوتی ہے الکلائن الکلی ہوتی ہے وہ کس طرح ہماری سکن کو ڈیمج کرتے ہیں سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اپنے سکن پہ یوز کرتے ہیں سر پہ یا باڈی کی سکن پہ یوز کرتے ہیں تو وہ وہاں ایریٹیشن پیدا کرتی ہے ڈرائنس ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے یعنی سکیلی سکن ہو جاتی ہے یہ پہلا اس کا نقصان ہے دوسرا نقصان یہ ہے جب ہم مور پی ایچ والا سابن اپنے سر پہ یوز کرتے ہیں اس سے ہماری سکن کی سر کی سکن ڈیمج ہوتی ہے اور جو ہمارے ہیر فائبرز ہوتے ہیں ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے یہ ہیر فائبر ہیر فیلمنٹس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو جب سکن ڈیمج ہوتی ہے تو یہ جو الکلی الاسابن ہوتا ہے جس کی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کی کیوٹیکل کو بھی ڈیمج کر دیتی ہے جب کیوٹیکل ڈیمج ہوتی ہے تو وہ جو ڈیمج ہوتی ہے وہ ہمارے کوٹیکس تک پہنچ جاتی ہے پھر پورا ہیر فائبر اس سے ٹوٹ جاتا ہے جو ہیر فائبرز ہوتے ہیں یہ اپنے آپ رپیئر نہیں ہو سکتے یعنی ان کو ہم نے خود رپیئر کرنا باقی باڈی میں توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے تو ہماری باڈی اس کو خود ہی رپیئر کر لیتی ہے لیکن جو ہیر فائبر ہوتے ہیں ان میں جو پروٹین ہوتی ہے ان کی کیر ہم نے خود کرنی ہوتی ہے جس وہ ہم نے خود رپیئر کرنا ہوتا ہے اس کا خیال ہم نے خود رکھنا ہوتا ہے سو اگر آپ نے سابن سے اپنا سر دونا بھی ہے تو ایسا سابن یوز کریں جو سلائیڈی اس کی پی ایچ ایس ڈک ہو یعنی 5, 5.5, 6 تک ہو اس سے آپ اپنا سر دو سکتے ہیں اور وہ سابن سے آپ نے سر نہیں دونا جس کی پی ایچ 13, 14 یعنی الکلائن ہو, الکلی ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک امیدہ آپ کو پسند آیا گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ